بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ تمام کینڈیڈیٹس کا ہو چکا ہے اور ریزلٹ بھی سب کا آ چکا ہے مطلب آنسر کی سب کی آ چکی ہیں ریزلٹ آفیشل آناؤنس نہیں ہوا بھی تو آنسر کی سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے نمبر کتنے بنتے ہیں تو کوشن پیپر جو تھے وہ بہت آسان تھے تو امید ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس کے 50 پلس نمبر ہوں گے اگر کسی کے 50 سے کم بھی ہیں تو 40 پلس والا پاس ہوتا ہے مطلب 40 نمبر جو ہیں 40 نمبر کم سے کم لینا لازمی ہے 40 نمبر والا 100 میں سے پاس ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اس میسیج کے حوالے سے پھر بات کرتا ہوں میریٹ لسٹ کے حوالے سے یہ ایک فارورڈ میسیج ہے جو گروپس میں چل رہا ہے اس میں لکھایا اسلام علیکم جن لوگوں کے 40 پلس سے اوپر مارکس ہیں وہ لوگ اپنی سب اوریجنل ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے رکھے ہیں جس میں اس بھائی نے اوریجنل سی این ای سی میٹرک سرٹیفکیٹ اینڈ مارک شیٹ انٹر سرٹیفکیٹ اینڈ مارک شیٹ ڈومی سل پی آر سی اینڈ فارم ڈی اس کے بعد نمبر فائف میں اس نے لکھایا کہ جن کی اینڈیڈیٹس کے پیرنٹس پولیس میں ہیں جن کی پچیس سال سے زیادہ سرویس ہو گئی ہے تو وہ ان کا سرٹیفکیٹ یا پھر کارڈ سمال کر رکھیں سرویس کارڈ تو نمبر فائف پہ جو اس نے بات کی ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں جن کے پیرنٹس پولیس میں ہیں اور ان کی سرویس پچیس سال یا پچیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن یہ پندرہ نمبر ایکسٹرہ تب ملتے ہیں جب آپ انٹرویو میں کم سے کم پچیس نمبر لیتے ہیں انٹرویو آپ کا ہوگا ففٹی نمبر کا پچاس نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں سے پچیس نمبر آپ کو لینا لازمی ہے اگر آپ کے نمبر پچاس میں سے بیس نمبر آتے ہیں انٹرویو میں تو آپ کو ایکسٹرہ پندرہ نمبر نہیں دیں گے آپ کو پندرہ نمبر اگر چاہیے ایکسٹرہ تو آپ کو پچیس نمبر کم سے کم لینا لازمی ہوں گے یہ صرف ان کینڈیڈیٹس کے لیے بتا رہا ہوں جن کے پیرنٹس پولیس میں ہیں اس کے بعد اس نے نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ سب انٹرویو سے پہلے ڈسٹرک وائز ڈی وی سی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ڈاکومنٹس ویریوکیشن سرٹیفکیٹ جس میں آپ کی سارے ڈاکومنٹس انٹرویو سے پہلے ڈسٹرک کے ایس ایس پی آفیس میں چیک کیے جائیں گے تو اس بھائی نے یہ ڈی وی سی کے بارے میں جو بتایا ہے کہ بلکل یہ ڈاکومنٹس کی ویریوکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں کہ ڈاکومنٹس کی ویریوکیشن ہوتی ہے اب بات کرتا ہوں اس میں پوائنٹ نمبر ٹو میں اس نے انٹر میڈیٹ اور انٹر کا سرٹیفکیٹ لکھا ہے تو یہ میٹرک بیس جوب ہے تو آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور میٹرک کی مارشیٹ ہونا لازمی ہے اس کے بعد ڈومی سیل ہونا لازمی ہے اور فارم ڈی آپ کا ہونا لازمی ہے اوریجنل سی این ای سی ہونا لازمی ہے باقی آپ لوگ پاسپورٹ سائز پکچرز اپنی بنوا کے رکھیں بلو یا بیک گراؤنڈ میں وہ بھی ان کی بھی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ کچھ سپیشل برانچ کی ویریوکیشن ہوتی ہے جس میں بجلی کے بل یا گیس کے بل کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایفیڈیوٹ بھی بنوانے پڑتے ہیں وہ آپ کو بعد میں طریقہ کر بتا دیا جائے گا اس کے حوالے سے گائٹ کر دیں گے بعد میں لیکن ابھی اس میسیج کے حوالے سے پوری بات بتا دوں اس بھائی نے بتایا کہ انٹرویو سے پہلے آپ لوگوں کی ڈاکومنٹس کی ویریوکیشن ہوگی تو ڈاکومنٹس کی ویریوکیشن انٹرویو سے پہلے نہیں ہوگی انٹرویو کے بعد ہوگی ویریوکیشن میڈیکل سے پہلے ڈاکومنٹس کی ویریوکیشن ہوگی کیونکہ جو فیزیکل ٹیسٹ تھا اس میں ایک لاکھ پچھے ایسی ہزار چھے سو اکتالیس یا چھے سو کانڈیڈیٹس تھا مطلب ایک لاکھ پچھے ایسی 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 ایس کم سے کم مندہ تو پاس ہوگا 40 نمبر اس پیپر میں لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا تو 40,000 بندے کی ویریوکیشن یہ لوگ کیوں کریں گے آپ کو لگتا ہے 40,000 بندوں کی ویریوکیشن کریں گے یہ انٹرویو میں جو لڑکے سیلیکٹ ہوں گے ان کا ویٹ نہیں کریں گے صرف انٹرویو میں ان کو سیلیکٹڈ کانڈی ڈیٹس مل جائیں گے تو یہ ان کی ویریوکیشن کریں گے بجائے اس کے کہ 40,000 لوگوں کی ویریوکیشن کریں تو اس بھائی کے میسج کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس کے بارے بتانا کہ آپ لوگ ان ڈاکومنٹس کو پریپیر رکھیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں پریشانی نہ ہو آپ لوگوں نے اپنا اوریجنل سی این ای سی لازمی ریڈی رکھنا ہے اس کے علاوہ میٹرک کی مارشیٹ میٹرک کا سرٹیفیکٹ اس کے علاوہ ڈومی سیل اور فارم ڈی کچھ کانڈیڈیٹس کے پاس فارم ڈی کا ایشو آتا ہے کیونکہ کچھ کانڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کے پاس فارم سی ہوتا ہے تو فارم سی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو فارم ڈی کا ہونا ضروری ہے تو آپ لوگ اپنا ڈومی سیل کے ساتھ اپنا فارم ڈی بھی چیک کر لیں فارم ڈی ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز پکچرز اپنی بنا کر رکھیں بلو یا وائٹ بیک گراؤنڈ میں اس کے علاوہ باقی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوگی بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں میں میریٹ لسٹ کی بات کرتا ہوں میریٹ لسٹ جو ہے وہ ریٹن اور انٹرویو کو ملا کر بنائی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ انٹرویو میں اچھے سچے نمبر لیں انٹرویو میں 10 نمبر کا ایسے انگلش کا ہوتا ہے 10 نمبر کا ایسے اردو کا ہوتا ہے اور 30 نمبر کا آپ کا وائی وائ ہوگا 30 نمبر کے جو آپ کا وائی وائ جو بھی SP صاحب جو بھی ہوں گے جو آپ سے سوال جواب کریں گے وہ آپ کے اپنے بارے میں سوال کریں گے پہلے آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہو سکتے ہیں آپ سے جرنرل آلیج کے ایک دو سوال پوچھ لیں لیکن وہ آپ کا confidence level check کریں گے آپ کی body language check کریں گے تو آپ نے confidence اپنا high رکھنا ہے باقی interview کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس میں صرف interview کے حوالے سے guide کریں گے اس کے علاوہ merit list کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا return اور interview کے ایک ایسے نمبر merge کر کے merit list بنائی جاتی ہے کیونکہ total جو seats ہیں وہ 11,110 ہیں یا 108 ہیں شاید تو مثال کے طور پر 11,000 seats ہیں تو return test میں اگر 40 یا 50,000 بندہ بھی بیٹھا ہے اگر 40,000 بندہ پاس ہوتا ہے یا 30,000 بندہ بھی پاس ہوتا ہے تو 11,000 seats ہیں تمام کو seats نہیں دی جائیں گی تو جو شروع میں جو 11,000 candidates ہوں گے جن کے top کے نمبر ہوں گے ان کو یہ seat دی جائیں گی تو آپ لوگوں نے interview میں number اچھے لینے ہیں تاکہ آپ لوگ کا merit list میں آ جائے کیونکہ paper بہت آسان تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہ کافی candidates return test میں پاس ہوں گے باقی interview میں آپ لوگ نے زیادہ محنت کرنی ہے ایسے میں number اٹھانے ہیں ایسے میں 10 میں سے 7 number تو آپ نے لازمی لینے ہیں تو دونوں ایسوں کو ملا کر 14 number آپ کے بن جائیں گے باقی آپ کو passing marks کے لیے 9 number اور چاہیے ہوں گے 30 میں سے viva میں اگر آپ نے 9 number بھی لے لیے تو آپ لوگ interview میں pass ہو جائیں گے باقی merit list کے لیے آپ کو viva بھی اچھا دینا ہوگا تو اگر آپ کا interview کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا merit list کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہے تو آپ comment میں ضرور لکھیں interview اور merit list کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا پھر وہ candidate جن کے parents police میں ہیں اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس بھائی کے جو message ہیں اس پہ بھی focus کریں اپنے documents اپنے بنا کر رکھے ہیں اس میں enter اور enter کی marks sheet ضروری نہیں ہے یہ کیونکہ metric based job ہے تو آپ کا metric certificate اور metric کی marks sheet ہونا لازمی ہے domi sell ہونا لازمی ہے form d ہونا لازمی ہے original cnc ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی passport size pictures بنا کر رکھیں ان کی بھی ضرورت آپ کو پڑھے گی باقی return test کے result کے حوالے سے جو بھی update آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اللہ پاکہ آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ